ہیلو گائز اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ہورر تھرلر موویز بتانے والا ہوں ویسے تو کافی لوگوں نے ان موویز کو دیکھ لیا ہوگا پر زیادہ تر لوگوں نے ابھی بھی ان موویز کو نہیں دیکھا ہوگا سو گائز ہماری فرسٹ مووی ہے سک یہ ایک ہورر تھرلر مووی ہے اس مووی کی کہانی یہ ہے کہ کوویٹ پینڈیمک کے دوران پارکر اور اس کی فرنڈ اپنے آپ کو کوئرنٹائن کرنے کے لیے دور ایک گھر میں ریموٹ لوگیشن پر چلے جاتے ہیں پر بعد میں انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس گھر میں وہ اکیلے نہیں ہیں کوئی تو ہے جو انہیں مارنا چاہتا ہے مطلب اس کو وہ لوگ زندہ بالکل اچھے نہیں لگ رہے اور اس کے آگے کیا ہوتا ہے وہ آپ مووی دیکھ کر جانیے اب جن کو ہورر موویز دیکھنے میں ڈر لگتا ہے تو وہ فیملی کے ساتھ بھی اس مووی کو دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایڈلٹ سینز نہیں ہیں ہماری نیکسٹ مووی ہے اس مووی میں کہانی یہ ہے کہ ایک فیملی ویکیشن منانے کے لیے ریموٹ آئیلنڈ پر ایک کیبن میں چلے جاتے ہیں جہاں وہ اپنی لائف کا تھوڑا سٹریس کم کر سکے مطلب تھوڑے مجھے کاٹ سکے پر بھائی ان کا سٹریس تو تب بڑھ جاتا ہے جب ان کے کیبن میں چار ان نون لوگ آ کر جبردستی گھوش جاتے ہیں اور اس فیملی کو یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک پرسن کو اپنی جان دینی پڑے گی تاکہ دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچا سکے مطلب یار تم لوگ خود سوچو تم نے سوچا کہ چلو چھوٹیاں منا کے آتے ہیں ایک جگہ چلے بھی گئے اور پھر اچانک سے مو اٹھا کے چار لوگ تمہارے گھر میں زبردستی گھوش کر یہ چوتیا پہ گرے حالی گلیوال کی فٹے گیار پاکہ اس مووی میں آگے کیا ہوتا ہے وہ آپ مووی دیکھ کر جانیے ہماری نیکسٹ مووی ہے یہ ایک ہورر تھرلر مووی ہے اس مووی میں کہانی ایک لڑکی جس کا نام بیک ہوتا ہے وہ اپنی بہن سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے چاہاں وہ اس کے بچوں سے بھی ملتی ہے پر اس گھر میں زندگی اور موت کا کھیل تب شروع ہو جاتا ہے جب اس کی بہن کے بچوں میں سے کوئی ایک شیطانی بک ملتی ہے اور اسی بچے کی گلتی کی وجہ سے ایک ڈیمن آزاد ہو جاتا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ ہورر موویز میں بچے اتنا مندبودھی کی ہوتے ہیں اور میں سچ بتاؤں تو اس کی بہن خود کو کوسری ہوگی کہ میں کیوں ہی آگئی اس کے گھر اب باقی آگے کیا ہوتا ہے مووی میں وہ آپ مووی دیکھ کر جانیے ہماری نیکسٹ مووی ہے میگن یہ ایک ہورر سائی فائی مووی ہے سو گائز اس میں سٹوری ایک لڑکی کی ہے جو ایک ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی فیملی کو کھو دیتی ہے سو اب وہ اپنی موسی کے ساتھ رہتی ہے پر موسی ایک روبوٹکس چینیس ہے تو وہ اس لڑکی کو روبوٹک ڈال بنا کر دیتی ہے جس کا نام ہوتا ہے میگن اور یہ ایک سوپر انٹیلیجنٹ روبوٹ ہوتی ہے اور اسے اس کی موسی یہ کماند دیتی ہے کہ اس کی نیس کا کھیال رکھے اس کے آگے مووی میں یہ روبوٹ مطلب یہ چار فٹ کی آفت کیا کیا کرتی ہے یہ کافی ہوریفک ہے اس میں آگے کیا ہوتا ہے وہ آپ مووی دیکھ کر جانیے ہماری نیکسٹ مووی ہے سکریم سکس یہ سکریم مووی سیریز کا سکسٹ پارٹ ہے اس مووی میں کہانی اسی بھوتیاں ماسک کلر کیا ہے جس نے مووی کے کریکٹرز کی زندگی نرک بنا کر رکھی ہوئی ہے اس مووی میں یہ بیچارے اپنے گندے پاسٹ کو بڑی مشکل سے بھول کر نیو یورک شفت ہوتے ہیں پر یہ بھوتیاں ماسک کلر یہاں بھی آگیا ان کی جان کھانے نیو یورک میں اور ہمارے مووی اس کے کریکٹر کو ایک کے بعد ایک ایک کر کے کندی طرح سے مار رہا ہے پر گائز سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ پچھلی مووی میں یہ مر گیا تھا پتہ نہیں کہاں سے پونرجنام ہو گیا اس کا اب اس راز کو جاننے کے لیے آپ کو دیکھنی بڑے گی یہ مووی سو گائز اپنا اور اپنی فیملی کا دھیان رکھئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولے آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائے